جو آزم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو گندی ویڈیو بھیجی گئی کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا اور پھر سلمان فاروقی اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو اس کو مارا گیا اس کو دھمکایا گیا سوشل میڈیا کے بچوں سے چکی سترہ اٹھارہ سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا ان کو مار دھاڑ کے دھرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھلا کے تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پر مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے ہر چیز برداشت کی یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی ہمارے لیڈرز نے دی ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا انہوں نے سب سے پہلے آگے سب سے پہلے وہ ہوئے تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی جس طرح جس طرح تحریک بڑھے تھی گجرہ والا سرگودہ سائی بھال اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں پنڈی لوگ سامنے آگے پشاور میں اتنی پبلک نکلائی وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے بڑھتی جا رہی تھی اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو گیارہ مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا یہ جو جیل بھرو تحریک میں ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے اپنے لیڈر سے اپنے کارکونوں سے خاص طور پر ان کو یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے وہ کیا گیا ان سے کوئی پولیٹیکل پریزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی میرے اوپر قاتلانہ ہمراہ ہوا میں سب سے میں دو مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں مجھے پتا تھا کون ہے مجھے اب بھی پتا کون ہے وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے اس وقت پرائم منسٹر انٹیئر منسٹر ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہیں ظالم آدمی ہیں انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے ایک اللہ بناتا ہے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری پاکستان کی سیاست ستر سا جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت دی جو آج تحریک انصاف کو دی ہے سینٹیز بائی الیکشن ہوئے سینٹیز بائی الیکشن ساری جماعتیں ایک طرف الیکشن کمیشن ان کی مدد کرنے آئی انتظامیہ نے ان کی مدد کی اور جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے باوجود سینٹیز بائی الیکشن میں سے تیس بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی یہ جو ابھی جامپور میں الیکشن ہوا وہ علاقہ جہاں دہاتی لوگ دہاتوں میں رہتے ہیں ان کو پورا ڈرایا گیا پوری طرح ہیں ایجنسیز زور لگایا پوری طرح انہوں نے انتظامیہ نے خوف کی فضا بنائی ڈرایا دمکایا تو جائے پوچھے ذرا جامپور میں ہوا کیا ساری پارٹیز کے ووٹ ان سے اکیلی موسن لگا رہی طریق انصاف کے کینڈڈٹ کی زیادہ ووٹ تھی جو جنرل الیکشن میں ووٹ پڑی اسے بھی زیادہ پڑ گئی اس سے اور زیادہ خوف زدہ تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو آئین کے اندر نوے دن کا الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پروونشنل اسیمبلیز ڈیزولو ہونی تھی تو نوے دن کے اندر الیکشن ہونا تھا گوونرز ان کے انہوں نے نہیں الیکشن کی ڈیٹ دی الیکشن کمیشن اس نے نہیں ڈیٹ دی آخر اور آخر میں سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی اور آپ نے ملک کو الیکشن کی طرف لگایا جو ایک ہی طریقہ ہے اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے ایک ہی طریقہ ہے الیکشنز جو میں پھر سے گیارہ مینے سے لگا ہوں کہنے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کریں گے مزید دلدل میں پھستا جائے گا ہمارا ملک اور آج حالات کیا ہے آج اگر پاکستان کی آپ حالات دیکھیں